دوستو امریکی پراتو تفاستریوں نے توتن خامن کی ممی واؤس کا خجانہ تو کھوج نکالا لیکن ان کا بگیان کئی رہیسے سے پردہ نہیں اٹھا سکا توتن خامن کی ممی میں نکلے ڈیڑھ سو تابیجو کا کیا رہیسے اور توتن خامن کی ممی سمجھ سے پہلے خراب ہونی کیوں ضرور ہو گئی ڈیڑھ سمجھ سے کیول سین تابیجو کے بارے میں پتہ لگ پایا ہے کہ ان کا عرض کیا ہے سمجھ سے پہلے خراب ہونے کے بارے میں جو ترک دیے جاتے ہیں بے عوی سسنی ہیں اپنے اس ویڈو میں ہم انسل جہ توتن خامن کے خلانے کا رہیسے ساتھ ازور خامن اور اس کے مقورے کا رہیسے جانیں گے اٹھلے سرو سے لے کر اندر تک بنے رہنا اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ابھی نیچے سبسکرائب بٹر پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں آئے جانتے ہیں توتن خامن کا مقورہ با اس کے انسلج ہے رہیسے دوستو مصر جتنا پرسید اپنی پراشن سبیتا کے لیے ہے اتنا ہی اپنے رہیسےوں کے لیے بھی پرسید دے بسالکائی پرامیڈوں کے رہیسے سے آج بھی صبر کے پراتر تساستری باستکار اور بیگیانک جوج رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی اس کے نرمان کا باستوی کو دیس نہیں خوج پائے ہیں مہان مصری فراہ راجہ تیاسپ کے ساسن کے سمافتی کے بارہ ستابدیوں کے بعد مصر پر توتن خامن نام کا راجہ کا ساسن ہوا توتن خامن مقورے کا رہیسے بھی پیرامیڈوں کے رہیسے سے کم گمبر نہیں ہے امریکی پراتر تبیتہ کارٹر تساکار نکون کو پہلی بار توتن خامن کے مقورے میں گھوزنے کا آفتر ملا اس مقورے میں چار قبر تھیں جن میں سے ایک پر سونے کی اج کلاتمنگ نکاسی تھی تو دوسری پر مرتق کی رشتہ کے لیے دیوی دیوتاؤں کے چتر بنائے گئے تھے تیسری قبر بھی اسی طرح کی تھی اور چوتھی قبر میں توتن خامن کا سب رکھا تھا اس قبر میں پتھر کے تابوت پر رکھے سونے کے چمچماتے آبران میں تین کفنوں میں لفٹی توتن خامن کی ساڑھے تین ہزار برس پرانی مومی نکلی یہاں سب باب بیرکتے سجایا گیا تھا سب کا مکوٹہ تساوس کے سیر کے نیچے رکھے گئے لوہے کا تکیہ اس جمعنے کی کلا سیرپیوں کی کلا کے اسکرش نمونے تھے راجہ کے سب کے سیر پر رکھے آکرسک مکوٹ پر سرپ بوٹی تساگد کی آکرتیاں ہنکت تھیں جو اس طرح کے راجشن تھا دوستو توتن خامن کے تابوت میں انی بیس کمتی آبوسر تھے جن میں سب سے ادھگ بسیشت تھے ہرے کانچ نیلم سب کے پیٹ اور کمر میں سونے کی کردھنی تھی کمر والی کردھنی میں ایک تلوار بندی تھی جن میں بہومول پتھروں کی کاریگری تھی اس کے علاوہ چھوڑی کٹار تسا انی بہومول رتن بھی اسپاس بکھرے پڑے تھے کل ملا کے توتن خامن کے پورے سرپر 143 بہومولی بستویں تھی دوستو توتن خامن کے مکبرے سے سمبند دی دو رہ سے آج تک نہیں سلجھ پائے ہیں پہلا تو یہاں کی توتن خامن کی ممی سے ملے دوستو توتن خامن کے سینے پر پائے گئے دوستو توتن خامن کے سینے پر پائے گئے دوستو توتن خامن سے کول تین تابیجو کار سمجھا جا چکا ہے یہ تابیج جہاں ایک اور رسکرش کلا کرتیوں کے بے جوڑ نمونے ہیں وہیں دوسری اور مصر باسیوں کی رہت میں پرمپراؤں کیوں رسارہ کرتے ہیں ان تابیجو میں آئیہ فوراس بکلا فیسس بہت پرسید ہیں سب سے زیادہ پرسید ہیں اس کیرپ نامک تابیج جو جیون کا پرتیق ہے اور جو سورجیو کو سمرپی تھے دوستو مصر میں سبوں کو دفنانے کے سنسکار کے سمیں اس کیرپ جو بھورے کی سکل کے آدھار پر بنایا جاتا تھا ردے کی جگہ پر رکھا جاتا تھا اس تابیج کی پیٹ پر ایک جادوی منتر گزا رہتا تھا جس میں دیبتاؤں سے امرتہ دینے کی پراثنہ کی جاتی تھی دیرے دیرے بھورا ہی اس کیرپ کی سکتی کا پرتیق ماننے جانا لگا بانجھ عورت اس کیٹ کو سکھا کر اس کا چورہ بنا لیتی تھی اور اس آسا میں اس پاودر کا پی بنا کر پی لیتی تھی کہ اس سے انہیں بچہ پیدا کرنے کی سامرس مل جائے گی ان تابیجوں سے سمبندیت دھارانائیں کلا کرتیاں کے روپ میں کافی سنگھیا میں ملے ہیں دوستو سب کی گہرائی سے جات کرنے پر دوسرا رہ سے سامنے آیا سریر کی تچا جگہ جگہ سے پھڑ چکی تھی پرسن یہاں اٹھا کہ جب مصر کے انی منیاں ہجاروں ورثوں سے سرچت ہیں پھر توتن خامن کی ممی ہی خراب کیوں ہوئی دوستو اس کے اتر میں ایک ترخ دیا جاتا ہے کہ توتن خامن کو مصری لوگ مرتب کا دیفتہ اثر اس کا پرتنیز مانتے تھی اس لئے انہوں نے اپنا اترکت سمبان پردارس کرنے کے لیے اس کے سب کو ممی بنانے سے پہلے تیل اور بیوین لیپو سے مالس کی لنبی عبید میں یہی تیل اور آلیپن سریر کی تچا میں پہنچ گیا اور اس نے تچا کو خراب کر دیا لیکن ابھی تک اس بات کے بیگیانک پرمان نہیں مل پائے ہیں کہ سب باستم میں اسی کارن سے خراب ہوا دوستو توتن خامن کے سب کے ساتھ امیرکی پراتتی ویدو نے جو کھجانہ پرات کیا وہ آنکھیں چوندھیا دینے والا تھا رتن جڑیت بہومولی پردھان سنگھاسان سجابٹی بستویں لکڑی کی کلاتمک کورسیاں سنگھاسان رات تساہین سب سے اوپر سویم توتن خامن کی سنگھاسانہ رون مورتی تساہ اس کے پاس کھڑے اس کی رانی آنکھے سامن کی مورتی اس کھجانے کی لیکنی بستو ہیں مانا جاتا ہے کہ امیرکی بیگیانکو سے پور بیس انی بیکتیوں نے توتن خامن کے سنگھاسان کے لالچ میں اس کے مقورے میں گھوچنے کا پریاس کیا تھا لیکن وہ رہیس میں پرستیتیوں میں اپنی جانت میں ہاتھ دو بیٹے اس کھتا کے بارے میں پرمانی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ امیرکی پراتو چوزوں نے مقورے میں ایسی کوئی خطرناک جانلے وا چیز نہیں دیکھی اور نہ ہی ماحول میں ایسی کسی چیز کو محسوس کیا دوستو یہ توتن خامن کی ممی خراب ہونے کے رہیس تساہ اس کے بچے ہوئے 147 تابیجوں کے رہیس پھل جاتا ہے تو دو بہت پر باتوں سے بس بھرک کے اتسک لوگوں کا پریچے ہو جائے گا کہ ممیوں کو بنانے کا ٹھیک ٹھیک اس سمیں ایک پرسلت بھی دکیا تھے سرہا ساویو جو پر بنی آکرکیاں تتکالین مصری سماج کی کھنکن سببتاؤں کا پرتندر سکرتی تھی دوستو کیا آپ ان سب کا رہیس جاننے کے لئے اتسک ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں اور اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں